اسلام علیکم ٹھیک ہو دعا کر تو آپ سارے اچھے سے رہیں سارے خوش رہو آج کی ویڈیو ہے سمسنگ جو ہی نیو فون آتے ان میں ایک پرابلم آتی ہے ہینگ انڈ لوگو جب فون ہمارا گر جاتا ہے تو تھوڑے دن کے بعد پھر وہ ایک ہی جگہ رکھ جاتا ہے کبھی کبھی آن ہو جاتا ہے کبھی کبھی جب چارچنگ لگاتے تو اس کا تھوڑا بہت وہ سیمبل دکھاتا ہے تو اس کے بارے میں آج بات کرتے ہیں تو زیادہ ہم کیا کرتے ہیں سی پیو اس کو ریبال کر کے ڈال کے تو آج کل میں ایک نیو طریقہ بتانے جا رہا ہوں پلیز ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ لینا ٹھیک ہے یہ دیکھ لیجئے یہاں پہ کچھ بھی نہیں دکھا رہا ابھی زیرو پوائنٹ کچھ کر کے زیرو زیرو پوائنٹ ٹو کر کے دکھا رہا یہاں پہ آگے پرسنٹیج نہیں بڑھ گیا تو یہ سارا کوئی دکھا دوں گا اچھے سے دیکھ لینا اور یاد رکھیں ایس ایم ڈی کی طرف بھی دیکھ لینا ٹھیک ہے بلوور کی طرف میں وہاں پہ ہیٹ آئر کیا رکھوں گا ٹھیک ہے میرے بھائی تو کمپلیٹ دیکھو گے تو مجھے امید ہے آپ جو یہ نیو فون ہے ڈبل ٹیکر والے تو آپ سارے کر لو ٹھیک ہے اب میں ایک چیز بتایا یہ نیو طریقہ ہے آپ سارے دوستوں کو پتا ہونا چاہیے اور سن بھی لینا میں کیا بتا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ آگیا کبھی آپ اس کو ہیٹ دے کے یہ اوپر سے نہیں اکھارنا ٹھیک ہے ہمیشہ کٹر سے ہی نکالنا کٹر سے کیسے نکالنا ہے بلکل آرام سے ایسے بلکل وہ ایک سب سے پاگروں کی طرح نہیں اکھارنا بلکل آستہ آستہ ٹریک مس نہیں ہونے چاہیے نہیں تو کوئی کیبشٹر کچھ وہ کھڑ جاتا ہے آستہ آستہ کرنا تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو جو گلو لگی ہوتی ہے وہ ہم نے آستہ آستہ نکالنا ہے تو ہیٹ آئر کیا رکھنا ہے وہ آپ کے سامنے میں شو کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے آگیا نیچے سی پیو ہوتا ہے اوپر کیا ہوتا ہے رہن ٹھیک ہے اسی کو ہم کیا بولتے ہیں ٹھیک ہے دیکھو ٹھیک ہے یہ ہے ٹھیکٹی تک رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آستہ آستہ ہم نے اس کا گلو نکالنا ہے تو میں نے کیا بولا آپ کو نیچے سی پیو ہے اس کے اوپر کیا ہے ہے ریم ٹھیک ہے ہم کھالی ریم کو کریں گے کیونکہ جب یہ فون گر جاتا پہلے پہلے جو فون تھے وہ جب گر جاتے تھے ان کو ایم ایم سی میں ہی ہوتا تھا ایم ایم سی رپیئر کرتے تھے آج کل کیا آ گیا یہ الگ آ گیا ٹھیک ہے یہ ٹو سیونٹی پھر فوٹی یہ میں نے رکھتا ہے آج کل یہ ساتھ ساتھ آ گیا جب یہ فون گر جاتا تو اس کا جو پوائنٹ ہوتے وہ تھوڑے بہت بوز ہو جاتے تو اس کو رپیئر کرنے کے لئے ہم سی پیو رپیئر نہیں کر وہ کیا بلتے ریبال کر کے نہیں ڈالیں گے نکالنا نہیں ہے تھوڑا بہت آپ کو محنت کرنی ہے اس کو رپیئر کرنی ہے ہاں جب آپ کسٹمر کو دیتے ہو اگر آپ کو مہنے کے اندر اندر واپس آ گیا ایک اور بار بھی کر کے دو گے نا چلے گا تیسری بار آپ کو ہیٹ دے کے اس کو نہیں دینا واپس آپ کو پھر رپیئر کرنے ہی پڑے گا اگر پھر ہیٹ دو گے پھر ایک خراب ہو جائے گا ٹھیک ہے دو بار کر سکتے ہو اگر واپس ایک کر نہیں آیا تو سمجھ لینا کام ختم ایک دو فون واپس آ جاتے ہیں مہنے کے اندر اندر ٹھیک ہے تو پھر آپ کو ریبال کر کے دے دینا ہے ریبالنگ ویسے آگے والے ویڈیوز پتہ مل جائیں گے آپ کو بالکل اچھے سے طریقہ بتا دوں گا کون کون سا ٹول آپ نے لینا ہے اور ریبالنگ آپ خود کیسے کر لوگے اچھے سے ایک ہی بات تو وہ ساری چیزیں آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمیں پتا نہیں چلتی ہے تو وہ وہ چیزیں میں آپ کو ساری چیزیں بتا دوں گا ابھی دیکھ لیجئے مدربورڈ پہ کوئی سکریچ نہیں لگنا چاہیے اس حساب سے ہم نے کلو نکالنا اس کے بعد دیکھو اوپر سے ہم نے پیشٹ نہیں دینا ہے یہ جو اوپر والا رحم ہے اسی پہ ہم نے سائیڈ پہ پیشٹ دینا ہے یہ دیکھ لیجئے سائیڈ پہ اوپر میں بالکل بھی نہیں دے رہا ہوں اور دیکھنا میں نے آئیر کتنا رکھا ہے بلاور پہ اور ہی ہیڈ کتنا رکھا وہ دیکھ لینا اسی حساب سے آپ کر لینا سائیڈوں پہ دیا نا میں نے اوپر بالکل بھی نہیں دیا اور ایس ایم ڈی ہم نے کیسے رکھنی ہوتی ہے بلاور کا جو گن ہوتا ہے وہ ہم نے کیسے رکھنا ہوتا ہے وہ بھی دیکھ لینا کیونکہ کبھی کبھی دور رکھتے زیادہ اس سائیڈ گر رکھتے تو ہمیشہ دیان سے دیکھو بلکل یہاں پہ دیکھو ٹو سیونٹی رکھو ساتھ میں فٹی رکھو ٹھیک ہے یہ دیکھو بلکل اوپر کے ساتھ میں رکھا اور اس کو گھمانا بھی ہوتا ہے ایک جگہ نہیں یہ دیکھ لیجئے ابھی میں نے تھری تھٹی کیا سوری ابھی میرا ہاتھ کو ہاتھ جر رہا تھا اس سائیڈ کر رہا تھا نا میں ہاتھ جر رہا تھا میرا تو اس سائیڈ اور سیم ٹرائی بھی تھی ہو سکتا ہے وہ جل جاتا تو اسی لیے میں نے اس کو ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہے نیو فون جو ہے جو نئے فون میں ہنگ اینڈ لوگو ہوتے ہیں ویسے تو سی پیو ریبال کر کے ڈالنا ہی ہوتا ہے اس کو تو یہ والا میتھرڈ ٹرائی کر لینا اگر آپ کو واپس آ جاتا تو آپ کو پتہ یہ پھر ریبال کر کے دو بار دے سکتے ہو تیسری بار نہیں دینا نہیں تو خراب ہو جائے گا اس کا رہا میں یاد رکھ لینا یہ دیکھ لیجئے تھری تھٹی تھا اور ساتھ میں ہنڈریٹ تھا ٹھیک ہے اب تو یہ ہو گیا ہنڈریٹ پرسنٹ یہ آن ہو جائے گا ٹھیک ہے ایک فونوں میں نہیں کیا کافی فونوں میں کیا ہے تو پھر سے بتا رہا ہوں اگر آپ یہ والے فالڈ کرتے ہو سو فونوں میں سے دو تین موبائل آپ کو مہنے کے اندر اندر ہی واپس آ جائیں گا تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے آپ کی مرضی ہے ایسے کر کے دے دو ٹھیک ہے نہیں کر کے تو فال کر کے دے دینا ٹھیک ہے نا کیونکہ جب یہ گھر جاتا فون اسی تیمی پرابلم نہیں آتی یہ پھر تھوڑے دنوں کے بعد پرابلم آتی ہے کسٹمر کو ٹھیک ہے تو اسی لئے کسٹمر کو بھی نہیں پتا ہوتا دیکھو یہ فون آیا ہنگ اینڈ لوگو تھا کبھی کبھی کھالی چارٹنگ سیمبل دکھا رہا تھا ٹھیک میں نے اس کو فلیشنگ کیا فلیشنگ ایک جگہ رکھا تھا پھر میں نے ایک ایک فائل چڑھا کے پھر کمپلیٹ فلیش بھی کیا چاروں فائلوں سے پھر بھی ایک ہی جگہ رکھ رہا تھا ڈاؤن لوڈنگ موڈ پہ اچھے سے رکھ رہا تھا فلیشنگ بھی ہوا پھر بھی ہنگ اینڈ لوگ پھر سیدھا ہی انسان کو پتا چل جاتا پرابلم کیا ویسے ٹریسنگ کا وہ بھی آنے والے ویڈیوز میں آپ کو پتا چل جائے گا ہم کیسے چیک کرتے ہیں یہ کیا پرابلم ہے یہ شارٹکٹ میں آپ کو پتا چل جائے گا میں نے ویڈیو چڑھا دیا آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے خالی پہلے فلیشنگ چیک کر لو اگر فلیشنگ نہ بھی چیک کر لو نیو پھونوں میں آپ کو ایسے پتا چل جائے گا ٹھیک ہے تھوڑا بہت گرم ہے نا تو اگر گرم فون ہو چارچنگ لگا ہوتے فون آپ کا ڈیمیج ہو جائے گا یہاں پہ دکھا رہا ہوں دیکھو اب یہ چارچنگ لے لے گا دیکھو یہ دیکھو لے لیا نا اس نے 2.1.90 لیا اب 2.00 لے لیا 100% یہ گن بوگ ہے ہمارا فون ٹھیک ہے تو ہمیشہ یاد رکھیں کیونکہ اب تو ہارڈ ویڈیو آپ کو ملا کریں گی تو پلیز تھوڑا بہت کمپرومیز کر لے رہا کیونکہ آستہ آستہ سیٹ اپ ہو رہا ہے اور یہ جو سر کام کر رہے ہیں فون پہ یہ میں نہیں ہوں میرے سر ہے تو ان کی چنل بھی جلدی میں آپ کو شیئر کر لوں گا تو ان چھوٹے چھوٹے فالڈ کے لئے جہاں پہ ہم فستے تھے مطلب فستے کیا تھے کرتے تھے یہ کام پر لمبا ہو جاتا تھا اسی کو شارٹ پٹ میں آپ کو ہر چیز میں سکھا دوں گا ملٹی میٹر جو بھی تھا سارا کچھ سکھا دوں گا اس کے لئے اگر آپ نے ابھی تک سبسکراب نہیں کیا تو کر لو اور ابھی تک مجھے پتا ہے لائک نہیں کیا ہوگا تو پلیس لائک کرنا امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو کے لئے پچھے لگی ہوگی پلیس ویڈیو کو لائک کرنا کومیٹ پیاری سی اوکے دوستو اللہ حافظ